بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اسٹرینٹس آج کی اس ویڈیو میں ہم فیزکس کلاس نائنٹ کا جو موڈل پیپر ہے اس موڈل پیپر کے ملٹیپل چوائس کوئسٹنز ڈسکلز کریں گے آپ لوگوں نے بھرپور توجہ سمجھنا ہے تاکہ سارے ایم سی کیوز آپ کو ٹھیک سے سمجھ آ جائیں کیونکہ اسی طرح کے ایم سی کیوز بورڈ کے اگزیمز میں پوچھے جاتے ہیں ہم آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس فرسٹ ایم سی کیوز کیا ہے اسٹرینٹس کو آپ ساتھ ساتھ ریڈ کرتے رہیں فرسٹ ایم سی کیوز ہمارے پاس کیا ہے پڑھیں اس کو all the universe follows the laws of جو پوری کائنات ہے یہ کس کے law فالو کرتی ہے laws of nature ٹھیک ہے تو option جو number one پر nature ہے یہ correct option ہے اس کے بعد the least count of micrometer screw gauge is micrometer screw gauge جو ہے اس کا least count کیا ہوتا ہے 0.01 mm 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 option جو third number option یہ correct option ہے یہاں تک آپ اس کا screen shot بھی بنا لیں تاکہ آپ پاس یہ save ہو جائے ٹھیک ہے number third پر چلتے ہیں دیکھتے ہیں number third پر کیا دیا ہوا ہے number third کو read کریں جلدی سے کیا لکھا ہوا ہے wheels of a moving car wheels of moving car blade and blades of moving electric fan are examples of یہ کس کی examples ہیں strand اگر ایک فین جو ہے وہ اس کے blades کیا کرتے ہیں کس طرح move کرتے ہیں rotate کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کونسی ٹائپ سے motion کی rotatory motion ٹھیک ہے تو یہ والا جو option ہے rotatory motion والا یہ ایک correct option ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے اس کو highlight کر دی اس کے بعد اس طرح سے si unit of force is force کیسا unit کیا ہوتا ہے newton ٹھیک ہے جی newton والا option جو ہے correct option ہے اور آگے بڑھتے ہیں next آپ کو دیا ہوا ہے force is equal to 4 newton and a acceleration 2 meter ہے تو کیا mass بتائیں تو آپ جانتے ہیں کہ force کس کے برابر ہوتی ہے force برابر ہوتی ہے m a کے ٹھیک ہے newton third love motion تو mass کس کے برابر آئے گا force upon acceleration تو force کتنے دی ہوئی ہے 4 اور acceleration کتنے دی تو دونوں کو divide کر دیں تو answer کتنا آجائے گا 2 kg ٹھیک ہے 2 kg آنسر آئے گا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ option a جو ہے یہ correct option ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اور آگے بڑھ جاتے ہیں it is scalar تو یہاں پر جو distance ہے یہ scalar quantity ہے right تو یہاں تک screenshot بنا لیں اور آگے بڑھتے ہیں دیکھتے ہیں ہمارے پاس next کیا mcqs ہیں next point ہمارے پاس number 7 پہ جو mcqs ہے وہ یہ ہے کہ 1 radian کہہے کہ 1 radian کس کے برابر ہوتا ہے 1 radian برابر ہوتا ہے 57.3 degree ٹھیک ہے تو لہٰذا یہ number 1 والا option طرح کا option ہے the second condition of equilibrium stated that sum of torque submission of torque جو ہے کیا ہوتا ہے zero ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ option number 2 پر جو ہے correct option ہے which is the best approximate weight of an object 800 gram 800 gram کا کتنا جو ہے وہ پوچھا گیا ہے weight تو weight برابر کس کے ہوتا ہے mg کے تو mass ماس یہاں کس میں دیا ہوا ہے mass یہاں گرام میں دیا ہوا ہے تو kilogram میں convert کرنا ہے تو kilogram میں convert کرنے کے لئے اس کو 1000 سے کیا کر دیں گے divide جب 1000 سے اس کو divide کرو گے تو یہ آجے گا 0.8 ٹھیک ہے اس کو g کی value 10 سے multiply کر دیں تو matter 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 یہاں پر basically water آنا چاہیے ٹھیک ہے water یا liquid آنا چاہیے liquid water لکھیں یا liquid لکھیں تو زیادہ بہتر ہے ٹھیک ہے liquid تو کہہ رہا ہے کہ جب کوئی body کو water میں یعنی کہ پانی کے اندر کوئی body جو ہم پانی کے اندر immerse کر دیتا ہے پانے میں جا کر یہ lighter اس کا پہلے سے قابلے میں کام ہو جاتا ہے ویٹ اس کی وجہ کیا ہوتی کیونکہ اس کو پر اب ورڈ فورس لگری ہوتی ہے جس کو burn سی جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ والا option کریکٹ option ہے اس کا بھی سترین شورٹ بنا لیں اور آگے بڑھتے ہیں دیکھتے ہیں ہمارے پاس next time سکیوز کیا ہے جی ریڈ کیجئے next time سکیوز کو دیکھیں کیا ہے next time 25 newton force act on x axis what is the value of y axis دیکھیں x axis پر 25 newton ٹھیک ہے تو y axis پر تو یہ اس کا angle بھی نہیں بتایا ہوا تو یہ zero angle بنا رہی ہے ٹھیک ہے تو y پر کتنی لگ رہی ہوگی تو y پر force لگ رہی x axis پر جا رہی اس کا ٹھیک ہے اس کے بعد the value of radius of earth جب ہم radius of earth calculate ہم پتا ہے value ہوتی 6.38 10 power 6 meter یہ radius of earth اس کے بعد if force 100 newton and velocity 2.5 meter per second the power will be ٹھیک ہے تو فارمولا آپ جانتے ہیں power کا فارمولا ہوتا ہے f ٹھیک ہے تو f کتنی دی 2.5 دونوں کو آپ کیا کر دیں multiply تو کیا جائے 250 watt 250 watt ہے یہاں پر جی برکل ہے اس کا مطلب 250 watt یہ ویڈا option correct option right اس کے بعد اسی طرح سے body said to be in motion if its changes position with respect to its surrounding and body surrounding کے لیہا تبدیل کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں بوائلنگ پائنٹ آف واتر ایٹ ایس جانتے ہیں کہ 100 دیگری سنٹی گری اگر آپ اس کو کلون میں convert کریں تو اس میں کیا کرتے ہیں 273 add کر دیتے ہیں تو یہ آتا ہے 373 کلون ٹھیک ہے تو یہ جو آنسر ہے 373 کلون یہ ٹھیک آنسر ہے ٹھیک ہے تو یہ سارے جو موڈل پیپر کے ایم سی کروز ہیں وہ آپ کو سمجھا دی ہیں ہوپ فول آپ کو سمجھ آگے ہوں گے ٹھیک ہے آپ نے کی پریکٹس کر دینی ہے اور اپنے دوسرے ساتھ شیئر بھی کرنا ہے تھینک یو اللہ حافظ